اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج کا vlog میں صبح کے ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور بچوں نے آج اپنی فرمائش پر پینکیک بنوائے تھے تو میں نے سوچا میں بھی یہی ناشتے میں کھا لیتی ہوں اور بس میں ناشتہ کر رہی تھی ہاں پر اور گرمی کی تو انتہا ہو چکی ہے انتہائی شدید قسم کی گرمی پڑ رہی ہے آج کل پیچھے ایک دو دن موسم کافی اچھا رہا تھا بارش بھی ہوئی تھی اور رات کے ٹائم تو کافی تیز بارش ہوئی تھی لیکن اب پھر سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے اور بلکل سارا دن کوئی کام نہیں کرنے ہوتا گرمی کی وجہ سے بس بندہ نڈھال نڈھال سائی رہتا ہے یہ اب شام کا ٹائم تھا اور میں بچوں کے کپڑے وغیرہ ریڈی کر رہی تھی کیونکہ ہم نے جانا تھا ٹریٹ تھی اور یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں کہ ٹریٹ کس کی طرف سے تھی اور کیوں تھی تو بس میں نے بچوں کے کپڑے وغیرہ نکالے اور جو آئرنڈ نہیں تھے ان حاشر کے کپڑے تو میں نے ان کو فٹا فٹ سے آئرنڈ کر لیا اور تقریباً کووڈ کی وجہ سے سال سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے کہ کہیں بھی اس طرح آؤٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی اور بچے بلکل تنگ آ چکے ہوتے ہیں گھر میں رہ رہ کے تو جب کہیں بھائر جانے کی بات ہوتی ہے تو بچےوں کی بھی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی اور ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ بس جلدی سے ہم ریڈی ہوں اور بس چلے جائیں کہیں پہ اور بچوں کے میں نے کپڑے وغیرہ ریڈی کر لیا تھے اور خود بس میں نے اب آیا پہننا ہوتا ہے تو آج میں نے یہ والا سٹرولر نکالا تھا اپنا اور یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سکال والا اور بس میں نے یہ اپنا پورا باکس باہر نکالا ہوتا تو میں نے کہا ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں گی بھی میں نے سیمپل کاٹن کر کر کے اس میں ارینج کر کے رکھے ہوئے تھے کیونکہ جتنے مرضی ہیں اگر آپ لگا لو پھر یہ پورا نہیں پڑتا کیونکہ سٹرولرز کافی زیادہ ہیں تو یہ جو اس سائٹ پہ میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میرے سردیوں کے تھوڑا سا یہ ٹھک سابرک ہے تو گرمیوں میں یہ نہیں لیا جاتے اور باقی میرے پاس کافی ساری کلیکشن ہے اتنے میں کپڑے نہیں بنواتی چیتنے کہ میں سٹرولرز لے لیتی ہوں ہر تفاہ جب بھی بزار جاؤ کچھ نہ کچھ لے ہی آؤ اور سب کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں کسی کو کپڑے بنوانے کا شوق ہوتا ہے کسی کو جوتے لینے کا شوق ہوتا ہے اسی طرح مجھے نئے نئے بایاز کا اور سٹرولرز کا شوق ہے اور بس میرا دل کرتا ہے کہ میں جب بھی بزار جاؤں تو ایک نیا بایا اور ایک نئے سٹرولرز لے کے ہی آؤں تو اس طرح آپ لوگوں بھی بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا شوق ہے اور ساتھ ہی میں نے کہا چلو آپ کو انعیا کی بھی کلیکشن دکھا دوں انعیا کے بھی چھوٹے کافی سارے ہیں اس نے دوبٹے رکھے میں اپنے لیے کوئی ماما لا دیتی ہیں کچھ میں لا دیتی ہوں تو اس کو بھی بہت شوق ہے اس طرح تو جب بھی نیا کوئی بھی شلوار سوٹ پہنتی ہیں تو پھر وہ ان میں سے میچ کر کے پہن لیتی ہیں یا تو پھر میری کوئی سٹرولرز ہوتی ہیں ان میں سے کچھ پسند آج ہے تو وہ وہاں سے بھی لے لیتی ہیں اب تو زیادہ تر میں ان کے جو شلوار سوٹ بنواتی ہیں ان کے ساتھ ہی بنوا لیتی ہوں کیونکہ قرآن کی کلاس کے لیے جانا ہوتا ہے تو پھر لطوبٹہ لازمی چاہیے ہوتا ہے اور یہ میں نے اپنے سٹرولر بھی آئرین کر لی تھی اور یہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس کا میٹیریل بلکل لائٹس ہے بلکل مل مل جیسا اور دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور بس اب ہم پہنچ چکے تھے اور ہم آئے تھے شہنشاہ پہ فوڈ سٹریٹ جو سٹیڈیوم روڈ پہ ہیں تو یہ چھوٹی سی ٹریٹ تھی میری طرف سے اور یہ میں نے اس لیے دی تھی کیونکہ الحمدللہ سے میں ایکزامز میں پاس ہو گئی تھی تو پھر بچے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ پاس ہوئی تو ہمیں ٹریٹ دو تو پھر میں نے کہا چلو چلتی ہے اور الحمدللہ سے بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا اور ہم نے بھی بہت انجوائے کیا اور مائنڈ بھی بہت ریلیکس ہو گیا کیونکہ گھر میں رہ رہے کے بلکل تانگایا ہوا ہوتا ہے بندہ تو جب باہر نکلو تو آپ کافی ریلیکس فیل کرتے ہو اور بس یہ اب آگلا دن ہے اور یہ ہم بہنیں اکٹھی ہوئی تھی ہم میری چھوٹی سیسٹر کے گھر یا تو ہم ماما کے گھر اکٹھے ہو جاتے ہیں سب یا پھر سیسٹر کے گھر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اچھا لو ایک دن اکٹھے سپینڈ کر لیں کیونکہ پھر سب اپنی اپنی لائف میں اتنا بیزی ہوتے ہیں کہ اکثر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر ایک ہی دن ہم رکھ لیتے ہیں کہ سب کی ملاقات اپس میں ہو جائے اور پورا دن کی شدید گرمی کے بعد شام کو جب ہم پیریس پہ آئے ہیں تو موسم اتنا سوہانا ہو گیا تھا اور اتنی اچھی ہوا چل رہی تھی کہ مزہ آ گیا تھا اور ایک طرف صورت ڈوب رہا تھا اور اتنا خوبصورت نظارہ اور دوسری طرف ریمبو بن گئی تو بس پورے دن کی جو گرمائش سے طبیعت ہرا ہوئی تھی بلکل فرش ہوگی یہ سب کچھ دیکھ کے یہ جو سورج کا غروب ہوتے ہوئے کا نظارہ ہے یہ تو میرا فیوریٹ ترین نظارہ ہے آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو سورج غروب ہوتا وہ پسند ہے یا نہیں ہے مجھے تو بہت پسند ہے کہ میں جب بھی دیکھوں تو میں اس کو کیمرے میں ضرور کیپچر کرتی ہوں اور یہ ریمبو بن گئی تھی اور اتنی صورت لگ رہی تھی اور اس کے اوپر ایک اور بھی تھی لیکن وہ کیمرہ میں نظر نہیں آرہی تو بس آج کا ولوگ اتنا صحیح تھا امید کرتی ہوں کہ میری ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے آپ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ نئے ولوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ